بسم اللہ الرحمن الرحیم پروناؤن یعنی عسم زمیر کی جو پہلی قسم ہے وہ میرے پاس ذاتی زمیر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب پروناؤن نمبرز کیا ہے میرے پاس یہ پروناؤن نمبرز دو قسم کیاتے ہیں there are two pronoun numbers first میرے پاس آ جائے گا جی personal pronoun دوسرا میرے پاس آ جائے گا جی impersonal pronoun personal pronoun جو انسا ہے وہ ہم جاندار چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں اشخاص کے لئے استعمال کرتے ہیں تو وہ میرے پاس کیا ہے اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں personal pronoun کی جو ڈیٹیل ہے یا اس کی جو definition ہے وہ میرے پاس یہ ہے that pronoun which is used for person is called personal pronoun ذاتی چیزوں کے لئے استعمال ہونے والے لفظ کو ذاتی ضمیر یا شخصی ضمیر کہا جاتا ہے اس کی ایک definition یہ ہے دوسری میرے پاس definition یہ آ جائے گی کہ کسی فرد یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیے جانے والے اسم کو شخصی یا ذاتی ضمیر کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب personal pronoun میں کتنے قسم کی اشخاص میرے پاس آئیں گے یہ دیکھتے ہیں اچھا جی یہ میرے پاس آ جاتا ہے جی فرسٹ پرسن ایک بندہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ میرے پاس فرسٹ پرسن کہلائے گا اس کو ہم اردو میں متقلم کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یعنی جو کلام کر رہا ہے وہ فرسٹ پرسن کہلائے گا اور جو اس کے سامنے کھڑا ہے وہ ہمارے پاس جو اس سے مخاطب ہے اس کو ہم دا پرسن سپیکنگ دو کہتے ہیں اور سیکنڈ پرسن کہلائے گا اور اس کو اردو میں حاضر یا مخاطب کے طور پر کہیں گے اب جو تھرڈ پرسن ہے جو کہ غائب ہے جو کہ وہاں پہ مجود نہیں ہے وہ میرے پاس تھرڈ پرسن کہلائے گا اور اس کو ہم اردو میں غائب کے طور پر لوں گی ٹھیک ہے اب جیسے پرون ناؤن کی بھی تین حالتیں تھیں جیسے ناؤن کی تھی مافائلی مفعولی اور ملکیتی اس طرح ہم پرون ناؤن کی بھی ان تین حالتوں کو ڈسکس کریں گے اچھا جی پہلے یہ ایکزیمپلز دیکھتے ہیں اب اس میں میرے پاس جو ہی ہے وہ پرسنل پرون ناؤن ہے آئی پلے کرکٹ میرے پاس آئی پرسنل پرون ناؤن آ جائے گا یو سپیک انگلیش فلینٹلی تم انگلیش کو روانگی سے بولتے ہو تو یہ میرے پاس آ جائے گا جی یو پرسنل پرون ناؤن کے طور پر ٹھیک ہے اچھا جی اب نوٹیڈ پوائنٹ میرے پاس کیا ہے کہ فرسٹ پرسن میں جو ہمارے پاس بندہ مجود ہے سوری جو بندہ بات کر رہا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا آئی وی اور سیکنڈ پرسن میرے پاس جو حاضر ہے جو مخاطب ہے مجھ سے وہ یوں آ جائے گا اور تھرڈ پرسن جس کے بارے میں میں بات کر رہی ہوں جو غائب ہے وہ میرے پاس آ جائے گا پرسنل پرون ناؤن ٹیبل اب کیا ہے اب یہی چیزیں ہم ٹیبل میں یوز کریں گے ان کی کنڈیشنز کے حوالے سے پہلی کنڈیشن ہوتی ہے سبجیکٹیف کنڈیشن دوسری ہوتی ہے پوزیسیف کنڈیشن تیسری ہوتی ہے اوبجیکٹیف کنڈیشن ٹھیک ہے فائلی حالت یعنی کہ کام کرنے والی حالت ملکیتی حالت یعنی آنر والی حالت یعنی ہم نے اپنی کوئی چیز رکھتے ہیں یا اپنے بارے میں کچھ بتاتے ہیں یا کچھ ہمارا اپنی ذاتی چیز ہے ٹھیک ہے مفولی حالت اور جس پر ہم کام اپنی کام کرنے کی حالت رکھتے ہیں جس پر ٹھیک ہے فرسٹ پرسن کے بارے میں بات کریں آئی اور وی کے بارے میں ٹھیک ہے اب فرسٹ پرسن میں میں کلام کر رہی ہوں اگر میں واحد لوں تو آئی آ جائے گا میں میرا می مجھے پلورل میں آ جائے گا جمع کی حالت میں تو وی ہم اور ہمارا اور اس ہمیں یعنی میرے پاس جو متقلم ہے جو میں کلام کر رہی ہوں تو اس کے مطلب ہے اس کی سنگلر اور پلورل میں نے کنڈیشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ آپ کے سامنے یہ جو اردو میں ہے یہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا جی جو سیکنڈ پرسن ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے جی اس کی جو سنگلر کنڈیشن ہے وہ تم آ جائے گی سبجیکٹیو کنڈیشن یور پوزیسیف کنڈیشن اور یو آ جائے گی ابجیکٹیو کنڈیشن تم تمہارا تمہیں ٹھیک ہے پلورل میں آ جائے گا تم جمع میں بھی ہم اس کو اسی طرح ہی لیں گے اس کی سبجیکٹیو پوزیسیف اور ابجیکٹیو کنڈیشن ہمارے پاس آ جائے گا تم تمہارا اور تمہیں ٹھیک ہے اچھا جی تھرڈ کی بات کرتے ہیں تھرڈ پرسن ہمارے پاس کیا ہے جو کہ غائب پرسن ہے اس کی جو سنگلر کنڈیشن ہے لڑکا ہی استعمال کرتے ہیں لڑکے کے لئے وہ لڑکا اس لڑکے کا ہم اسے ٹھیک ہے اب لڑکی کے لئے بھی سنگلر کنڈیشن اگر یوز کریں تو شیعہ آ جاتا ہے وہ لڑکی ہر اس لڑکی کا ہر اسے ٹھیک ہے یہ سبجیکٹیو یہ پوزیسیف اور یہ آ جائے گی اس کی اوبجیکٹیو کنڈیشن ٹھیک ہے اب سنگلر جو انسی ہے اگر ہم چیزوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اٹ آ جائے گا وہ چیز اس چیز کا اٹ اسے ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا میرے پاس تھرڈ پرسن کا جو لاسٹ ہے اگر جمع کے حوالے سے میں بات کروں یہ تو میرے پاس آ جائیں گے سارے واحد کے طور پر ٹھیک ہے اگر میں جمع کے حوالے سے بات کروں تو وہ آ جائے گا دے کی کنڈیشن میں دے کے ورڈ میں یہ سبجیکٹیف کنڈیشن اس کی کیا ہے وہ زیادہ لوگ دیئر ان زیادہ لوگوں کا پوزیسیف کنڈیشن دیم ان کا ابجیکٹیف کنڈیشن ٹھیک ہے یہ میرے پاس تینوں اشخاص آ گئے جو کہ میرے پاس آ جاتے ہیں پرسن کے حوالے سے تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن اچھا جو لاسٹ ہے میرے پاس جو دوسرا نمبر ہے پروناؤن کا وہ امپرسنل پروناؤن ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے جی دیئر پروناؤن which is used for thing is called امپرسنل پروناؤن وہ پروناؤن جو کہ ہم چیز کے لئے استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس امپرسنل پروناؤن آ جائے گا یعنی وہ اشخاص میں بات نہیں جاتی اس کی ایکزیمپل کیا ہے اٹ بے جان چیز کے حوالے سے اس میں بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ میرے پاس تھی پرسنل پروناؤن کی کچھ ڈیٹیل کچھ اس کے بارے میں ٹیبل یقیناً آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آگئی ہوگی یقیناً یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گے انشاءاللہ کل ہم سیکنڈ کائنڈ آف پروناؤن کی بات کریں گے تو جو اس میں کمی بیشی رہ گئی ہو مجھے بتائیے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور اپنا خیال لکھئے گا نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیں میرا چینل سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تو تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں